پتھر سے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیا کہ آپ نے صرف اس کو انہون پتھروں سے کھڑا کرنا ہے انہون پتھروں کا مطلب یہ ہے کہ تراشنہ بھی نہیں ہے جس طرح پتھر کی شیپ ملے ان کو جوڑنا شروع کر دینا ہے اب وہاں پر آپ نے قربانیاں دینی ہیں جلا کر قربانیاں پیش کرنی ہے make sacrifices of well being ایسی قربانیاں جو آپ کے لئے خوشخبری لے کر آئیں گی پھر ان کو کھانا ہے تاکہ تم اپنے خدا کے لئے خوشی مناؤ تم نے ان پتھروں کے اوپر لکھ دینا ہے جو قانون ہے بہت کھلے کھلے انداز کے اندر یہ بڑے غور سے آپ نے سننا ہے جو میں آگے باتیں سمجھا رہا ہوں آپ کو اب یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کیا کرنا ہے اب آگے آپ کو ایک چیز پتا چلنے لگی ہے یہاں تک ایک پہاڑ کا ذکر تھا جورڈن سے گزرتے ہی ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر پتھر لگانے تھے اور ان پتھروں پر پتھروں سے ہی جو چیز لکھی پتھروں پر جو قانون لکھے ہوئے تھے وہ ان کے اندر ڈالنے تھے اس کو ایک مسجد یعنی ایک چرچ کی طرح بنانا تھا عبادتگاہ کی طرح جیوز نے اور وہاں پر قربانیاں کرنی تھی وہاں پر عید منانی تھی اور وہاں پر پوجہ پاٹ کرنی تھی ٹھیک ہے کلیر ماؤنٹ ڈبل کے اوپر کیا کرنا تھا آگے بڑھیں بارہ لانتے ٹویلو کرسز یا سودھیے کتھیے بارہ لانتے ہونے لگی ہیں پتہ کہاں دوسرا پہاڑ لہن جی دوسرے پہاڑ کی انٹری ہو گئی ہے ماؤنٹ گریزیم پہلا ماؤنٹ کونسا تھا ماؤنٹ ڈبل دوسرا پہاڑ کونسا ہے ماؤنٹ گریزیم اب کیا کرنا ہے دو پہاڑ آپ کے سامنے آگئے اب دیکھئے گا کرنا کیا یہاں پر آگے بڑھتے ہیں جب آپ جارڈن کو کروس کر لو بارہ میں تو تم لوگوں نے پہاڑے گریزیم ماؤنٹ گریزیم پر کھڑا ہونا ہے بلیسنگ کے لیے ٹھیک ہے ایک پہاڑ پر کھڑا ہونا ہے جس پر کھڑے ہو کر دعائیں دینی ہے خوشی منانی ہے ٹھیک ہو گیا سائیمین کبیلہ لیوی جڈا اساچار جوزف بینجامین ایک دو تین چار پانچ چھے چھے کبیلے ماؤنٹ گریزیم پر کھڑے ہوں گے چھے کبیلے کھڑے ہوں گے ماؤنٹ ابل پر اور جوزفر اور جوزفر اور جوزفر لانت کے لیے چھے کبیلے چھے کبیلے ہوں گے ابل گریزیم ابل پر لانتے اور گریزیم کے اوپر دعائیں پوائنٹ کیا ہے کونٹرڈکشن ہے یہاں پر نمبر ون نمبر دو صرف کونٹرڈکشن نہیں ہے تحریف ہوئی ہوئی ہے تحریف فیبریکیٹیڈ آئیے ورس آپ کو بتاتا ہوں کیسے سب سے پہلے آپ نے کونٹرڈکشن دیکھنا ہے ماؤنٹ ابل پر کرس کرنا ہے جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے سوری جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ماؤنٹ ابل پر کدھر گیا یہ جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے ماؤنٹ ابل پر قربانیاں دینی ہے سیکریفائز کرنا ہے اور عید منانی ہے عید ریجوائسنگ بیفور دا لڑ اپ یور گارڈ تو بلیسنگ کہاں ہوئی ماؤنٹ ابل پر پچھلے جملوں کے اندر ماؤنٹ ابل کے اوپر بلیسنگ کی جا رہی ہے خوشی منائی جا رہی ہے عید منائی جا رہی ہے پوجہ پاٹ کی جا رہی ہے اور یہاں آگے چل کر ماؤنٹ ابل کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے لانتے بیجنی ہے یہ دیکھیں فور کرس ماؤنٹ ابل پر چھے کبیلے چڑھ کر کرس دیں گے اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ ماؤنٹ گریزم کے اوپر آپ نے بلیسنگ دینی ہے بائی دا وے ماؤنٹ گریزم کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ماؤنٹ گریزم جو ہے اس کو قرآن میں جبل تور کہہ کر پکارا گیا ہے ماؤنٹ گریزم اسی لیے وہ بلیسنگ کے لیے تھا ٹھیک ہے نا تو جبل تور جس کو کہا گیا ہے قرآن کے اندر تور ایک ورڈ یوز ہوا ہے وہ بسیکلی گریزم کا نام ہے تو یہ جس فور دا انفرمیشن مسلمانوں کے لیے تو گریزم اور ایبال یہ دو چیزیں آگئیں کانٹنکشن سمجھ آگیا اب میں آپ کو ایک بلینڈر دکھانے لگوں آپ کو یاد ہے سامری عورت نے آ کر کہا تھا سامری عورت نے آ کر کہا تھا یسو مسیح جی ہمارے سامری پوروج ایک پہاڑ کی طرف مو کر کے عبادت کیا کرتے تھے اور وہاں جا کر پوجا کرتے تھے اور خوشی مناتے تھے آپ کہتے ہو دوسری طرف مو کرو دوسری جگہ پر جا کر عبادت کرو تو دو پہاڑ آگئے ہیں آپ کے سامنے اب آپ کو تحریف کا پتہ چلنے لگا ہے ان کے گھر سے ثبوت دینے لگوں گا ٹھیک ہے کہ ہوا ہے فیصلہ خود مدعی کا میرے حق میں زلیخہ نے کیا آہا پاک داما ماہ کن آکو جناب جناب کتے گئے ہیں جی یہ جی سکرین آگئی آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی سکرین آگئی تو اب ہم چلتے ہیں یہ کیا ہے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں Holy Bible Old and New Testament Commentary and Critical Notes بائی ایڈم لو جی ایڈم صاحب ایڈم کلارک most popular commentaries of 18th and 19th century مانی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے جی 19th century کی most popular اور critical نوٹس ہیں اس کے اوپر Bible کے آگئی آپ کے سامنے اس پر ہم چلنے لگے ہیں 818 پہ یہ پہلا وولیوم ہے پہلا وولیوم Deuteronomy آگئی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہویا ہے زوم کر کے دکھا رہا ہوں کون سا سبجیکٹ ڈسکس ہونے لگا ہے upon گریزیم and ایبال گریزیم تور والا پہاڑ ایبال ایبابل جس کو بولتے ہیں یہ وہ والا پہاڑ یہ دو پہاڑ ہیں جن کے بارے میں ایشو یہاں پر ڈسکس ہونے لگا ہے کیوں میں نے آپ کو وہاں سے دکھا دیا ہے کہ Bible کے اندر یہ contradiction فیل ہو گیا تھا پتہ ہے کیوں کیونکہ دو نسخے ایک Hebrew Bible ہے اور ایک Samaritan جو Bible ہے Samaritan جو Bible ہے Samaritan نسخہ ہے ان دونوں کے اندر fabrication ہو گئی تھی پتہ ہے کیوں Jews جو تھے وہ Hebrew کو prefer کرتے تھے Hebrew نسخے کو Samaritan جو نسخہ تھا اس کو prefer کرتے تھے اور میں نے آپ کو بیس میں یہ چیز بتا دی آیا کہ وہ عورت ڈر گئی جب یسو مسیح نے کہا کہ مجھے اس پونے سے پانی دو کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ Jews کے نزدیک جو Samaritan جو Samaritan تھے وہ نچلی جاتی تھے تو یہ نسلی racism جو تھا تاثب Samaritan کے دوار Samaritan کے لیے کہ پرتی Jews کے اندر وہ اس Bible کی ورس کے اندر آپ کو نظر آئے گا میں نہیں کہہ رہا آگے بڑھیں یہ دیکھیں chapter وہی ہے 27 verse number 4 میں discuss ہوا تھا یہ دیکھیں 4 سے لے کر آگے وہ discuss کریں گے پھٹے اکھاڈ reference ہے پھٹے اکھاڈ یہ سود یہ کتی ہے جواب دے جا اگر کتی کا دودھ پیا ہے جس بھی کسی کتی کا دودھ پیا ہے نہ تُو نے جھوٹے تو اس کا جواب دے جائیں Adam Clark کہتا ہے set up the stones in mount able یہ جملہ لکھا ہوا ہے Hebrew translation جو کی گئی ہے اس کے بارے میں so the present Hebrew text present Hebrew text کے مطابق but یہاں سے شروع ہونے لگی بات گوھر سے سننا ہے but the Samaritan has جو Samaritan نسخہ ہے Bible کا has mount Gerism سامری قبیلہ اپنے text کے مطابق جہاں پر مسجد بننی تھی جہاں پر پوجہ ہونی تھی جہاں پر law بننا تھا جہاں پر پتھر رکھنے تھے جو پویترستان تھا جو blessing کا area تھا وہ mount able کو نہیں مانتے تھے گریزم کو مانتے تھے تور کو ڈاکٹر کینی کٹ has largely defended the reading of Samaritan in his second dissertation on the present state of the Hebrew text ڈاکٹر کینی کٹ جو ہیں ایک researcher وہ سامریوں کے claim کو جو کہ گریزم کے اوپر تھا کہ پوجہ یہاں ہونی چاہیے نہ کہ ابل کے اوپر وہ اس کو defend کرتے ہیں اور ڈاکٹر پیری جو ہیں وہ defend کرتے ہیں habryu کے claim کو ماؤنٹ ابل کے اوپر against the summary in his case between gerism and ابل fairly stated دو پہاڑیوں کے درمیان کیسے فرق کیا جائے گا اس کے اوپر debate ہے اختلاف ہے اسی لئے یسو مسی سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ دو پہاڑیوں کے شائر اللہ تیرے یسو مسی سے مسئلہ نہیں ہوا آگے سنو پھٹنے لگی آگے تباہی پھٹنے لگی ہے آگے برا ریفرنس تو پڑھنا so has J.H. Washer in his Dysert kritika many still think توجہ توجہ many still think Dr. Kenny cut's arguments unanswerable and have no doubt that the Jews have here corrupted the text through their enmity to the Samaritan Dr. Kenny cut کے arguments irrefutable ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ Jews نے corrupt کر دیا text کو اپنی دشمنی کی وجہ سے جو وہ سامریوں سے رکھا کرتے تھے تاثب کے یہ نچلی جاتی کے ہیں اس پہاڑ کے اوپر نہیں رکھ اس پہاڑ کے اوپر رکھ یہ اختلاف شروع ہو گیا دو قبیلوں میں کہ اس کا تواف کرنا ہے اس کا نہیں کرنا ہاڑ ہاڑ گیا اندر تک ریفرنس گئی مار چی کاؤ اب وہ argument دینے لگے ہیں جائیں اس پر گیت گائے جائیں اس پر بلیسنگ کی جائے اس پر ریجوائس کیا جائے وائل ایبال is a naked and as burned as a rock وہ تو پتھریلا ہے چٹیل ہے بنجر پہاڑ ہے on this very account of the former the former was highly proper اس وجہ سے گیرزم جو ہے اس کا رائٹ زیادہ بنتا ہے history کے text کو پڑھتے ہوئے بھی for the ceremony of blessing blessing کی سیرمنی کے لیے and the later for the ceremony of cursing mount abel کے اوپر cursing ہونی چاہیے blessing گیرزم کے اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو زیاری بات ہے پوجہ پاٹ بھی abel کے اوپر تو نہیں ہونی چاہیے تھی پتھر abel کے اوپر تو نہیں ہونی چاہیے تھے اید abel کے اوپر تو نہیں منانی چاہیے تھی یہ text fabricate کیا گیا یہ reference تھا یہ سمجھ ہے آپ نے دو پہاڑیوں کے حوالے سے یہ اختلاف اس قدر بڑھ گیا کہ اس اختلاف کو تالمود کے اندر discuss کیا گیا ہے وہ reference بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سوتا 33 بی کے اندر اس issue کو discuss کیا گیا کہ دکت پڑھ گئی تھی پہاڑیوں یہ تالمود آپ کے سامنے سوتا 33 بی ہے اور اس کا verse بن جائے گا 9 یہاں سے میں پڑھ پورا چپٹر یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے یہاں سے پوری discussion یہاں سے چل رہی ہے 33 بی سے یہ دیکھیں یہ میں دکھا دیتا ہوں 33 بی یہ پورا چپٹر پڑھنا چاہیے جس کو پڑھنا ہے اور یہاں میں 9 کے اوپر جاؤں گا کیونکہ جو subject discuss ہو ہے وہ 9 کے اندر ہو ہے جو issue اٹھاتا ہے یہ original Hebrew کے ساتھ یہ نیچے پڑھ لگتے ہم similarly the phrase that dwell in the Arab area discuss کا سونے لگا ہے mount gerism کا mount able کا یہ دیکھیں یہ نیچے اوہو ایک منٹس کو بند کر دوں میں زادی زوم ہو گیا یہ اوہو بیت جانا سی میرے حال سے اس نے مجھے بہت ہی آگے لے گیا یہ ہے یہ 9 sorry وہ zoom out sorry 9 9 9 یہ similarly اب میں اس کو کر رہا ہوں یہ similarly the phrase that dwell in the Arab cannot be description of the mountains known as mount grism and mount abl that are next to sikh explain 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 can how they can read this can read the description over against Gilgal is also difficult they could not see Gilgal from Sikham as it is far away rather according to Rabbi Alazar Mount Gerizim and Mount Ebal mentioned in the Torah are located closer to the Jordan river they are not the mountains known by the same names that are located near Sikham ab 10 ke under Rabbi Alazar ben Yaqub says the verse does not come to establish the location of mount gerizim and mount ebal establish ke liye nai rather it come to show the jewish people the way the second time belkhe location thi جگah جان nai ke liye ke shahar kaha hai magar haqqiqat ye hai kya in ho nai gol mol kar diya kiyung 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 jews samriy ke khilaaf hai leah yye kontroversi pida kere basically ye dikhana mqsad hai kontroversi kese chal raha thi acha ab wo ke te hai arabah ke pas jab wuh pahunche in the arabah ka land which means plane teaches them to go in the planes and not over mountains and hills basically بتaya hiya jara tha mountain per ni jana planes per jana hai to is tarah karke yye confusion pida hoi jis ko tora ke anza detail me pard saktay here per jewish people the second time when they were entering the land of canal like the way he showed the first time when they left egypt and pillar of cloud land these things we will discuss she has to you have to the one of the the one has seen in mountains کی وجہ سے جو کت خانہ لگا تھا Christians نے جو سامری وں ٹھیک ہے جی آپ کی سکرین کے اوپر کدھر گیا ریفرنس جی یہ دیکھیں جی یہ جیویش ویرچول لائبریری ہے اس میں ماؤنٹ گیریزن کو ڈسکس کیا گیا ہے پوری ڈیٹیل کے اندر کہاں سے نکلا کہاں پہنچا کیا ہوا یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں ہم نے چند پیراغراف پڑھنا ہے یہ دیکھنا در آپ نے یہ یہ ماؤنٹ گیریزم بیکیم the main point of divergence between the samaritans and the jews at what point can the samaritans can be accepted into judaism judaism کہاں تک قبول کرے گا samaritans کو when they reject their belief in mount gerism in the time of tolme اب پتہ کیا بات ہے یہاں پر چونکہ یہ jewish library ہے یہ basically samaritans کے بارے میں یہ claim کر رہا ہے کہ history کے اندر samaritans جو ہیں انہوں نے mount gerism سے اپنا hold ہٹا دیا تھا جس وجہ سے اختلاف پڑا میں زیادہ کھینچنا ہی چاہ رہا بوریگ نہیں کرنا چاہ رہا مگر یہاں ایک اور چیز پڑھنے والی ہے یہ دیکھیں یہ پڑھنے والا ہے آرٹیکل کا ملنگ دے دوں گا john 4 gerism was also a sacred spot for the christians after a samaritan uprising in the time of zenu the samaritans were expelled from the mountain and their synagogue was taken by who christians by command of the emperor the christians erected a church لو ادھر یسودیے کتیے کس نے گرایا ہے اس پہاڑ کے اوپر جو مندر بنا ہوا تھا gerism کے اوپر سماریوں کا وہ کس نے گرایا the christians erected a church of the virgin mary there christians نے virgin mary کا church بنا دیا there and placed a stone from calvary in it law following a samaritan rebellion in the time of justinian the area around the church on mount gerism was encompassed by a fortified wall in the time of khalif al-mansur the christian church was destroyed in badmash and under al-mamun justinian wall was raised okay now you have to look at what you have to see the roman troops the roman troops massacred more than 11,000 of the samaritans on the 27th of siwan this is this chakr in this chakr after the war of barkhoba the emperor had been erected a pagan shrine top of mount gerism and placed the bronze gates from the temple in jerusalem کہ صرف وہی جگہ جس جگہ کے اندر صرف اللہ کا نام لیا جائے گا جہاں مورتی پوجہ ہوگی وہ نہیں بچے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہم سمجھ لیتے ہیں تم کہہ رہے ہو تو بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھنا پڑے گا اب تم بول رہے ہو تو لیں جی ایک ریفرنس میں دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے جی ڈیٹرونی چپٹر سیون ہے ورس ہے فور یہ دیکھنا آپ نے فور دے ویل ترن یور چلڑرن اوے فروم می تو ورشپ ادر گوڈز اینڈ اینگر ویل بریز یہوہ کا اینگر ویل بلیز فورت اگینس یو پرومٹلی وائپنگ یو آؤٹ تمہیں نکال دے گا کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے ادھر دیکھو instead this is what you shall do to them تمہیں یہ کرنا ہے اب you shall tear down their altars ان کے مسجدوں کو ان کے ممبروں کو ان کے مندروں کو ان کے گرجوں کو ان کے کلیسوں کو tear down ان کے گھروں کو عبادتگاہوں کو تباہ کر دینا ہے smash their pillars ان کے پلرز کو توڑ کر رکھ دینا ہے cut down their sacred posts ان کی خوبصورت اور بڑی بڑی اتم اور پویتر اور دھارمک جگہوں کو cut کر کر رکھ دینا ہے and consign their images to the fire اور ان کی مورتیوں کو آگ میں ڈال دینا ہے آگ میں ڈال کر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر پانچ کے اوپر راشی کی کمنٹری جو ہے یہ دیکھیں کیا لکھتا ہے راشی یہاں آیت کے اندر یہاں جو ورس ہے اس کے اندر ایک ورڈ use ہوا ہے جس کو راشی سمجھایا انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کیا ہوتی ہے یہ چیز is something built up of several stones پتھروں کی بنی ہوئی مورتیاں یا پتھروں کے بنے ہوئے مندر alludes to a single stone ایسی مورتی جو ایک پتھر سے بنی ہو trees which they worship ایسے درخت بھی کاٹ دیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں یہ بیان ہوا ہے کمنٹری کے اندر ٹھیک ہے تو یاد رکھو بائبل کے مطابق بھی جو کوئی بائبل کے خدا کے علاوہ کسی کی پوجا جن گھروں کے اندر مورتیاں بنائے گا ان کو توڑ کے رکھ دینا ہے تم نے جو آیت پیش کی ہے نا اس آیت کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ مندر توڑ دو گرجے توڑ دو سورہ حج کی آیت نمبر چالیس وہ تو میں نے دکھا دی میں نے جو پیش کی ہے اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ مندر توڑ دو مورتیاں توڑ دو دو درخت تک کاٹ دو مورتیوں کو آگ میں ڈال دو یہ لکھا ہوا ہے تم نے تو دکھائے کوئی نہیں قرآن کی کوئی آیت نہیں دکھائی تو جو ٹاپک تھا اس کو ہم نے ڈریس کیا آج میں کرکس نکالنے لگا ہوں جس کو سمجھنا ضروری ہے اس کو توجہ سے سن لیں صفہ مروہ اللہ کے شعائر میں سے پہلے بھی تھے بعد میں بھی تھے اب بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 اللہ کے رسول نے جواب دیا اور جواب یہ تھا کہ صفہ اور مروہ کی صحیح کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں رسول اللہ نے اپنے مفاد کے لیے ناؤزب اللہ یا کمرشل یا مارکٹ کے لیے یا کسی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا بلکہ لوگوں میں امن اور امان اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان کو یہ رستہ دکھایا کہ تم لوگوں میں کوئی عیب نہیں ہوگا اگر تم صفہ مروہ کی صحیح کروگے کیونکہ وحدہ اولا شریک کا مقام ہے بیت اللہ کا تواف ننگے کرنا جو روایت تھی اس کو ختم کیا یہ اسی طریقے سے جو جو بڑے بلنڈر مارے اس صفہ کا نام اس لیے رکھا تھا کہ وہاں پر مورتی ہوتی تھی اس سے بڑا بلنڈر ہی کوئی نہیں اور صفہ مروہ کے اوپر مورتیاں پڑی ہی تھی ان کو پاک کرنے کا مقصد کیا تھا اس کو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں اب ان دو پہاڑیوں کا اصل status اللہ کے رسول نے برقرار کر دیا اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک محترم جگہ بن گئی ہیں بتاؤ ماؤنٹ ابل بتاؤ ماؤنٹ ابل اور ماؤنٹ گریزم کہاں ہیں ان کا status کیا ہے وہ تو یونیسکو کے انٹرنیشنل ہیریٹیج کے اندر سامریوں کے کچھ قبیلے وہاں پر نظر آتے ہیں مگر آج تک تم لوگ فیصلے نہیں کر سکے کہ وہاں عبادت کرنی کون سی ہے وہاں کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی یہ دیکھ لیں یہ بھی آپ کے سامنے ریفرنس آج چلیں لگے کوئی نہیں خیر ہے پھر میں لنک پبلک کرتا ہوں یہ یونیسکو کی آفیشل سائیڈ ہے ماؤنٹ گیریزم اور سماریٹانز اس کی ہسٹری اکسپلین کی گئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو جبلت تور بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جبلت تور بھی اس کا نام مانے جاتا ہے یہ سیکر ماؤنٹ ہے ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے جیوگرافی پڑھنی ہے یہ جیوگرافی لوکیشن ماؤنٹ گیریزم رائز ایسی 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 میٹر ایسی سی لیویل نورت ماؤنٹ گیریزم رائز ماؤنٹ ایبال دو پہاڑ ہم نے سامنے ہے اب یہ یونیسکو ہیریٹیج کے اندر آیا ہے مگر آج تک ان کا کوئی ریلیجس سٹیٹس یہ کلیر نہیں کر پائے ہیں کیونکہ بائیبل تبدیل ہو گئی ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں جیروشلم کے پیچھے جیروشلم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہاں عبادت بنانے کی اور کربانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب کے بک آف ڈیٹرانمی چپٹر ٹوئنٹی سیون ورس ون ٹو ٹین ان کو بتاتی ہے کہ جارڈن کو پار کرتے ہی جب تمہیں سیریہ کے قریب پہنچ آرابا کے قریب تو ان دو پہاڑوں میں سے ماؤنٹ گریزم کے اوپر تمہیں یہ کام کرنا ہے مگر یہ ان کو چھوڑ کر اور کاموں کے در لگے ہونے بہت شکریہ یہ چیز بھی آپ کو دکھانا مقصود تھی اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو شوق ہو لنک میں کر رہا ہوں public ٹھیک ہے جی اور آج کا topic ہے صرف اس چیز کو discuss کیا جائے گا صفہ مروہ اس کا context ٹھیک ہے وہاں پر مورتی پوجہ مورتی پوجہ پیگن کلچر وہاں پر مورتی پوجہ ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ مورتی پوجہ ختم کروا دی تو زیادتی ہوگی ظلم ہوگی وہاں شروع مورتی پوجہ ہوتی تھی اس کے علاوہ یہ دو پہاڑیاں جن پہاڑی کو ہم نے discuss کی ہے ماؤنٹ گریزم اور ماؤنٹ ایبال تو adam seeker کے جتنے چیلے چانٹے ہیں تو آج سر مسلمان کو ہی جو انہ کرے میرا بھائی پلیس آپ کو موقع دوں گا ٹھیک ہے آدھا گھنٹا ہم مسلمانوں کے لئے رکھ لیں گے آدھا گھنٹا مسلمانوں کے لئے رکھ دیں گے جی تو اس لئے ابھی مسلمان جوائن نہ کریں جو سلام ، ضرم رکھ سلام سلام روز ری ہی دور ہو اس کے لئے لیے ہمارے رہنگوں کو اسے ایسا اور ببارہمان کا میلے ہوتا ہے I have Brahmans who have converted to Christ what's the problem in there actually feeling Christ تمہارا مہد وید پہ صرف یہی بات کہہ دوں کہ تم مجھے وید دکھا دو آج سے دوزار سال پہلے کہ یہی پہنساتا ہو جاتی گے میں مجھے وید میں کس وید کے اوپر کس وید کے اوپر میں تم سے دیبیٹ کروں گا جبکہ تمہارے پر اتنا پرانا وید موجود ہی نہیں ٹھیکیا جی سناتریو آپ آپ کے پاس وید بود کوئی بھی نہیں ہے سیدھی بات ہے میں آپ کو آنسلی ایک بات بتاؤں یہ میں نے آج اس کو سنا ہے میں پہلے کوئیسن آنسل سیشن کرنا چاہ رہا تھا تو بس ایسے وہ کرتے ہیں تو نظر سے گدری میں نے کہا دیکھتا ہوں اور جب میں نے دیکھنا شروع کیا میں نے کہا اتنی بڑے بڑے بلندر اتنی بڑے بڑے بلندر یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں میں نے ان لوگوں کو چھوڑنے کے جو پیچھے ایک وجہ تھی نا ان کو دیکھنا ہے چھوڑنا جو میں مسلمانوں کو کہتا ہوں ان کو نہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے چھوڑ بولتے ہیں make sense ہی نہیں کرتے number one number two کتنی کتنی بک بک کا جواب آپ دو گے کیونکہ ان لوگوں جھوٹا بندہ تو بولتے ہی جائے گا جھوٹا بندہ تو بولتے ہی جائے گا اتنے بلندر تھے ان کے اتنے بلندر تھے ہیں ابھی آپ مجھے کہو گے نا میں دو گھنٹے اور ریفرنسز کے ساتھ بات کر سکتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ اس بندے کی بھونگیوں کے اوپر دو گھنٹے صرف اس کی ایک ویڈیو دیکھتا ہوں کپ جتر بھونگیاں میرے سامنے آتی ہیں اتنا جھوٹا بندہ ابھی یہ یہ بیالیس منٹ کی ویڈیو تھی اس کے جس کو کاٹ کے میں نے دس منٹ میں کیا ہے کیوں کیونکہ باقی سب کے اندر اتنی سنی بڑی بھونگیاں تھیں جو آؤٹ آف ٹاپک تھیں اس لئے میں ان کو لے کر نہیں آیا میں نے کہا صرف یہ صفحہ مروہ کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں تو کبھی موقع ملا میں اور بھی اس کی آپ کو بھونگی زہر بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے خیر میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو نون مسلم زہر ان کو لیا جائے ٹھیک ہے جو نون مسلم نہیں ہوں کہ میں ان سے اجازت لے لوں گا ارکیوز مارے ساتھ ہے نون مسلم جوائن کریں صرف جی بھائی ارکیس جی سلام علیکم آواز آ رہی ہے میری آپ مسلمان ہیں والکم سلام جی مسلمان ٹھیک ہے آزاد پرندہ مسلمان ہیں آپ جی بھائی نہیں مسلمان نہیں ہو بھائی اونچی بولے نا بھائی پھر اونچی تو بولی رہا ہوں مسلمان نہیں ہو ٹھیک ہے کیا ہے سناتنی ہو سناتنی ہے ٹھیک ہے یہ سپورٹ کرتے ہیں کتی کو بھائی مجھے کہنا ہے کہ آپ اپنے گراند کے بارے ہم بات کریے نا ہمارے گراند کے بارے ہم کیوں پریسان ہے ان کو جواب دینا ہے تو ان کو بولائی ان کے پاس یہ بات کریے ہمارے گراند کے بات کر رہا تھا وہ تو اڑتا ہوا تیر لے رہا ہے تو میں کیا کروں میں پھر سناتن دھرم کھول لوں یہ چاہ رہا ہے تم اپنی کرند کو کھولیے نا میں نے سناتن دھرم کی ایک بات نہیں کی ہے کھول لوں پھر کیا آپ کو کھولنے کے لیے بیٹھایا ہے کیا ہم نے کھولنے کے لیے بیٹھایا ہے تو میں تو کھول لوں گا جب موری آگے کرو گے تو کھول لوں گا ہمارے پاس بات کرنے کے لیے ہے تو کرتا رہے بات کرنے کے لیے ہے تو دفنڈ کرو اسے دو جواب اس کا دو جواب دفنڈ کرنا ہے میں نے سرپ یہی بات کہہ دوں نا تمہیں کہ تم مجھے وید دکھا دو آپ سے دوزار سال پہلے کے یہی پہ ختم ہو جاتی گے مجھے وید میں کس وید کے اوپر کس وید کے اوپر میں تم سے ڈیبیٹ کروں گا جبکہ تمہارے پاس اتنا پرانا بید موجود ہی نہیں دو جواب اسے کیوں جواب دوں آپ کو مجھے کیوں گو اس کو دو نا اس کو کیوں جواب دوں لیا نا اس کو دینا ہے نا مجھے دینا ہے نا مجھے پوچھنے دینا ہے نا اس سے کو بات کرنے کیا ہے بھائی ازاد پرش آنے اپنے میں گھسونا تمہارے کا اندر بھی گھسونا مذہ مجھے تمہارے اندر گھسنے میں آتا ہے باغ جا یہاں سے چل نگل جا باگ جا بات ہو رہی ہے کرسیانٹی کے ٹاپک پر علو کا پٹھا ماننا مان میں جب تو فری کے اندر سناتن کی موری میرے آگے کر رہا ہے آج تم لوگوں کو بریک دی تھی کہ سناتن کو میں آج نہ کچھ کہوں تو بھر بیج میں گھس رہا ہے میں نے بیٹا سناتن کھول لینے پھر پھر نہ مجھے کہنا ابھی دو گھنٹے اوپر میں نے اور چلا دینے پھر سناتن کے اوپر پھر تو روئے گا ہماری کیوں کھول رہے ہو تو بند کر کے رکھنا میرے آگے لیٹو گئے تو پھر کھول دوں گا نا ہم لیٹتے کیوں ہو میرے آگے آگے عجیب بند ہے آو یار کوئی آ کے بات کرو اس چیز کے اوپر میرا بھائی لنک کرو پبلک بھائی ہو گیا ہے نون مسلمز آ جائیں آڈینس کو یہ بھی بتا دیں اور شاید آپ کو بھی یہ پہلی بار سن کر کے حیرانی ہوگی کہ six of the female moderators of all these channels including adam بھائی and sahil بھائی they have already agreed to convert to christianity on their server ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں we all know کہ adam seeker کے سرور پہ verification is very tough and just جیسے کہ آپ نے بتایا people come and admin comes and they ask you a lot of tough questions اور ابھی جہاں تک مجھے پتا ہے کہ adam صاحب نے adam صاحب نے اپنے سرور پہ بھیڑوں کو الگ الگ باڑوں میں باندیا ہے ہندو بھیڑوں کو الگ بلیورس کو الگ yes i was so shocked about that i was so shocked about that it was like isn't it kind of like a segregation yes it is modern dating it was so weird it is like you know ہمیں servers کے members جہاں دکھتے ہیں who is the moderator who is the owner and all right وہاں پہ it was like divided into agnostic, atheist, hindus and all i was shocked یہ شوق کا معاملہ ہے but unfortunately سکون جی میں آپ کو بتا دوں ہمیں اس سے کوئی شوق نہیں لگا because i had predicted this about two months ago کیونکہ adam صاحب جو ہیں وہ گرےڑیے ہیں یہشو کے اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو ناماننے والے unbelievers ہیں جن کو کہ ہندوز کہتے ہیں ان کو segregate کریں ہم آڈینس کو یہ بھی بتا دیں اور شاید آپ کو بھی یہ پہلی بار سن کر کے حیرانی ہوگی کہ six of the female moderators of all these channels including adam بھائی and sahil بھائی they have already agreed to convert to christianity on their server اور یہ جو کل ہونے والا ہے super chat ہیں patreon paypal upi super chat کدھر گئے ہو آو نا سوال پوچھو صفحہ مروہ پہ اتنی تنی لبی سٹریم کرواتے ہو پیسے دیتے ہو آگے پوچھ لو سوال اسلام کے اوپر پوچھو صفحہ مروہ پہ تو یہ آو نا اس نے پورا content آپ کو دیا ہے آ کر سوال پوچھو آپ کو دیا ہے